محترم حضرات ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ فیلوسی میکدے میں حاضر ہیں جس میکدے میں انشاءاللہ اللہ لزیم محبت بھرا جام پلایا جائے گا یعنی عرص حضور خطیب البراہین حضرت شاہ صوفی نظام الدین علیہ رحمت الرزبان کی بابرکت محفل پاک میں ہماری اور آپ کی شرکت ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ لزیم بہت جل آپ کے اور ہمارے جانے پہچانے شہر بھونڈی کے علماء اکرام نادخان حضرات شورہ اعظام دانش وران انشاءاللہ شرکت کریں گے بلا تاخیر اب آئیے اس پاکیزہ محفل پاک جس محفل پاک کے بارے میں اللہ کی رسول دانائی خفائی وغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اند الزکر الصالحین تنظل الرحمہ اند الزکر الصالحین جہاں اللہ کے محبوبین بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے اللہ کے رسول اشاد فرماتے ہیں ایسی محفل پاک میں صرف ہماری اور آپ کی ہی شرکت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے کچھ ایسے مقرف فرشتے عرشیازم پر ہوتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں لگی رہتے ہیں جب زمین پر ایسی محفل پاک سجتی ہے تو اللہ ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے فرشتوں اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے اب تمہاری ضرورت زمین پر ہے زمین پر جاؤ اور دیکھو کہ میری بندے کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے قسمت پر نعاز کریں کہ اپنے محبوبین کے ذکر میں بیٹھنے والوں کا ذکر عرشیازم پر ہوا کرتا ہے اسی لئے قرآن عظیم بھی رشاد فرماتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کو بھی یاد کرتا ہے فَسْكُرُونِي أَسْكُرُكُمْ مَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ تم میرا ذکر کرو کرو میں تمہارا ذکر کروں گا زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کا چرچہ اپنے فرشتوں میں کیا کرتا ہے سبحان اللہ یہی تو عمل تھا جو حضرتِ صوفی نظام الدین علیہ رحمت الرزبان کو آج عالمِ اسلام دنیاِ عالمِ اسلام میں ایک ایسی اللہ نے شورت عطا فرمائی ہے جسے زمانہ خطیب البراہین محی جو سننا حضرتِ صوفی نظام الدین علیہ رحمت الرزبان کے نام سے جانتی اور مانتی ہے جس کے بارے میں حضور حافظِ ملت فرمایا کرتے تھے کہ چلتی فرتی اگر جنتی لائبریری دیکھنا ہو تو صوفی نظام الدین کو دیکھ لو اللہ یہ مقام ایسے نہیں ملتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب دنیا سے گئے تو آج زمانہ ان کا ذکر کر رہا ہے اس لئے آقا اشارت فرماتے ہیں ذاکرین مرتے نہیں ہیں یوں تو دنیا سے روپوش ہو جاتے لیکن اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں کچھ فریشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت تک حکم فرماتا ہے ذاکر کے قبر پہ بیٹھ کر ذکر کرتا رہے اور اس کے نام قصد کے جاریہ ہو جائے اللہ یہ ہے ذکر کے فائدے اور اللہ اشارت فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے تو ایک ایسے ذاکر بندے کی محفل پاک میں ہماری اور آپ کی شرکت ہوئی ہے تو آئیے اس پرگرام کا آغاز اپنے سلف و خلف کے دستور کے مطابق اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایسی محفل پاک کو اللہ کے مقدس کلام پاک کی مقدس تلاوت پاک سے آغاز کیا جائے جس کتاب کے بارے میں آج سوسل میڈیا پہ آپ چائنل پہ بار بار دیکھتے ہوں گے کہ ایک ناپاک نے اپنی زبان کھول کر اس قرآن مقدس کو للکارا تو قرآن کا یہ اجاز ہے جو قرآن کی بارگاہ میں گستاکی کرے اسے دین سے نکال دیا جاتا ہے یقیناً یہ وہ کتاب ہے کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اتارا ہے جسے رونے اسے رحمان کہتے ہیں اور بسالے اپنے سینے میں جو اس کے تیس پاروں کو زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں تو آئیے ہمارے اور آپ کے درمیان حافظ قرآن تالی قرآن حضرت قاری بہترین آواز کے مالک ہیں حضرت بہترم قاری غلام مرتضی صاحب کی بلا دامت القسیہ مدرس الجامت الامجدیہ خطیب و امام امجدیہ مسجد ہمارے اور آپ کے درمیان اپنی پاکیزہ وجود کے ساتھ موجود ہیں ان کی بارگاہ عالی میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اللہ کے مقدس کلام پاک کی مقدس تلاوت پاک سے محفل کا آغاز کر کے اللہ کے مقدس کلام پاک کی خوفصورت جو ہے نا آواز کے ذریعے سے اور اس کی خوفصورتی کو ہم سامعین کے مسامجہ کو موطر و معمبر فرمائے آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالت سکلنے نعرے تکبیر نعرے رسالت علمائے لسنعت تالی قرآن قاری قرآن حضرت قاری غلام مرتضی صاحب قبلہ عرص نظام جشن غسل ورہ مسلک عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے قرآن قربرا مرتضی صاحب كاری قیون قربرا جشن غسل بشن قربرا قربرا قربرا